ہیلو دوستو سلامتی ہو آپ کے ایک ٹرپل ایکش پوزر پورٹریٹ افیکٹ بنانا سیکھیں گے اس کے لیے میں تین ایمیجز ایک موڈل کا ایمیج ایک ڈیڈ ٹری برانچز ایمیج اور ایک برڈز کا ایمیج ایک تین ایمیجز سے ہم یہ پورٹریٹ بنائیں گے افیکٹ پورٹریٹ افیکٹ بنائیں گے ہم ٹرپل ایکسپوزر اور تجلق آئیں شروع کر رکھو تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک نیو ڈاکومنٹ لے رہا ہوں اور نیو ڈاکومنٹ میں ویٹ 2,000 ہائٹ 1500 رزیلیشن سیونٹی ٹو اور کلر موڈ آر جی بی کلرز ایٹ ویٹ پہ بیک گراؤنڈ کلٹنٹ وائٹ اور اس کو میں یہاں پہ کر رہا ہوں اب یہاں پہ میں وہ ایمیج پلیس کروا ہوں گا پہلے موڈل کا ایمیج تو وہ پلیس ایمیڈڈ پہ یہاں پہ آئی ایمیج ہے اس کرل کا یہاں پہ میں میں پلیس کروارہا ہوں اور پلیس کروانے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں یہاں پہ ری سائز کروں گا نیکے کی طرف اور یہاں پہ انٹر کر دیا اب اس لیئر کو یہاں پہ مجھے اس سبجیکٹ کو صرف سلیکٹ کرنا ہے تو سلیکٹ انڈ سبجیکٹ اور یہ سبجیکٹ یہاں پہ سلیکٹ ہو جائے گا اور سبجیکٹ سلیکٹ ہونے کے بعد مجھے یہاں پہ ایک ماسک پہلے ریسٹرائز کروں گا میں لیئر کو اور یہاں پہ ایک ماسک بنا ہوگا تو یہ یہاں پہ ہمارا موڈل یہاں پہ اور اس جو ماسک ہے اس کو میں یہاں پہ اپلائی کر دوں گا اپلائی لیئر ماسک تو صرف ہماری یہ لیئر باقی رہ جائے گی اب اس کو مجھے ڈی سیچوریٹ کرنا ہے کنٹرول شفٹ اینڈ یو پریس کر کے اور اس کے بعد کنٹرول اینڈ ایل پریس کروں گا تو لیولز کنٹرول یہاں پہ اپن ہو جائیں گے اور اس کو میں یہاں سے یہ میڈ ٹول سلائیڈر سے اس کو یہاں پہ ڈارک کروں گا اس کے جو شیڈوز ہیں بلیک کو زیادہ بلیک کروں گا یہاں پہ اور یہاں پہ اوکے کر دوں گا اب مجھے وہ ڈیڈ ڈری والا ایمیج ہے یہ اسے بھی میں یہاں پہ پلیس کروا رہا ہوں تو یہ ڈیڈ ڈری برانچ ایمیج یہاں پہ پلیس کروایا اور یہاں پہ پلیس کروانے کے بعد انٹر کیا تھوڑا سا میں اس کی اپسٹی کو کم کر کے یہاں پہ دیکھوں گا کہ میں یہاں پہ اس کو جہاں پہ پلیس کروانا چاہتا ہوں تو کنٹرول ٹی ٹرانس فارم کر کے اور اس کی جو ہے وہ ایمیج کو تھوڑا سا انداز کروں گا یہاں پہ اور جہاں پہ مجھے یہ پلیس کروانا ہے وہاں پہ میں اس کو اس طرح سے پلیس کروا دوں گا اور انٹر کر دیا اور اس کی اپسٹی کو واپس یہاں پہ ہنڈڈ پرسنٹ کر دیا نیچے گرد والی جو لیئر ہے کنٹرول پرس کر کے میں کلک کروں گا تو اس کی سیلیکشن ہو جائے گی یہاں پہ اور اب ڈیڈ ڈری والی لیئر پہ میں ایک ماسک بنا ہوگا تو یہ ماسک آؤٹ ہو جائے گا ماسک کو سیلیکٹ کر کرنے کے بعد اور یہاں سے میں برش ٹول لوں گا اور برش کو اکارڈنگلی بڑھا کروں گا برش کی سیٹنگ یہ ہے کہ ہارڈنس اس کی زیرو وہ سائز اکارڈنگلی ہم نے لینا ہے تو اور اس کے بعد میک شور کے آپ کا فور گراؤنڈ کلر یہاں پہ وائٹ ہو اور اس کے بعد میں یہاں پہ اگر اس کو پینٹ کرنا شروع کروں تو یہ ہمارا ٹری اور اپس کی تھوڑا سا کم کر کے اگر میں یہاں پہ اس کو پینٹ کروں اور یہاں پہ بیٹری کو تو آپ ایک سن پیس کرتے ہیں کہ یہ بیگ رول سے ٹری جو ہے یہ ریویل ہونا شروع ہو گیا یہاں پہ اور اس طرح سے اور اس کی باڈی پہ یہاں پہ اجز نظر اور نہ آئے ان کو بھی یہاں پہ اور اس کے بعد اب مجھے موڈل کا فیس یہاں پہ ریوین کرنا ہے تو میں کلرز جو میں وہ ٹاغل کروں گا اور یہاں پہ بلیک کروں گا اور یہاں سے آئیز کو آپ اپسٹی کو کم زیادہ کر کے یہ کم کیا جا سکتا ہے اور آئیز کو یہاں پہ ریوین کروں گا نوز کو یہاں پہ ریوین کروں گا اور لپس کو یہاں پہ ریوین کروں گا اور باقی بھی یہاں پہ جو ایڈیا مجھے ریوین کرنا ہے اس کو میں یہاں پہ اس طرح سے ریوین کرلوں گا یہاں پہ اور جہاں پہ مجھے فلو کو کم کرنا ہے فورٹی پرسنٹ وہاں پہ میں فلو کو کم کر کے یہاں پہ اور کلرز کو ٹاغل کرتے ہوئے میں یہاں پہ یہ افیکٹ اس کا جو افیکٹ ہیں وہ دینے کی یہاں پہ کوشش کروں گا اور ظاہر ہے فلو کو کبھی آپ کو کم کرنا ہے کبھی زیادہ کرنا ہے تو آپ فلو کو کم زیادہ کر کے یہ کام اس طرح سے یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور جب میں یہ کام کروں گا تو یہاں پہ مجھے اب برڈز والا جو ہے وہ ایمیج اس کو پلیس کرونا ہے یہاں پہ تو برڈز والے ایمیج کو یہاں پہ پلیس اس کی داریکشن میں دیکھوں گا یہ داریکشن لیفٹ سائیڈ پہ ہے مجھے اس کی داریکشن کو رائٹ سائیڈ پہ رکھنا ہے تو اس کو میں فلپ ہوریزنٹل کروا دوں گا تاکہ برڈز رائٹ سائیڈ کی طرف اڑتے ہوئے نظر آئیں اور اس کا سائز میں تھوڑا سا یہاں پہ بڑھا کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ پلیس کرونا ہے اب کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وائٹ ہے سب جی پی جی ایمیجز ہیں تو اس کا بلینڈ موڈ یہاں پہ میں ملٹیپلائی کروں گا تو وائٹ ہائیڈ ہو جائے گا اور بلیک صرف رہ جائے گا پیچھے بلینڈ موڈ ملٹیپلائی کے مطلق آپ کو معلوم ہے اب اتنا افیکٹ جب آپ دے چکے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک بلیچنگ کا افیکٹ دینا ہے تاکہ یہاں پہ یہ جو آپس میں مکس ہو رہا ہے اس کو ہم یہاں سے دور کر سکیں تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کلر لک اپ کا ایک لیئر بنانی ہے اور اس میں آپ کا یہ لٹ ہے جو بلیچ بائی پاس بلیچ بائی پاس کو یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ سالڈ کلر کی ایک لیئر بنائیں گے اور ہم فیلحال کوئی بھی ایک لیئر بناتے ہیں اور اس کا بلینڈ موڈ ہم یہاں پہ سافٹ لائٹ کرتے ہیں یا آور لے سافٹ لائٹ کر کے دیکھیں آپ اور اس کو یہاں سے اب آپ اس کا کلر کوئی بھی چینج کریں چونکہ ٹری ڈرڈ ٹری ہے اس لیے ہم مجھے اس کا یہ کلر انہوں پہ زیادہ سمٹ کر رہا ہے تو یہ ایک افیکٹ ٹرپل ایکسپوزر افیکٹ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے آپ اس کی ایک سنیپ شاٹ بھی لے سکتے ہیں کلٹرول آل شفٹ اینڈ ای پریس کریں گے تو یہ ٹاپ پہ اس کا سنیپ شاٹ آ جائے گا اور اس سنیپ شاٹ لینے کے بعد آپ اس پہ کوئی بھی سالیڈ کلر جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس پہ اپلائی کر کے اور اس کا بلینڈ موڈ آپ یہاں پہ ملٹیپلائی کریں تو یہ پورے ایمیج پہ ایک ہلکا سا یہ افیکٹ کلر کا افیکٹ ہے اور اس کی اپیسٹی آپ کم زیادہ کر کے اپنے بردی سے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں جتنی آپ کم نے رکھنیا تو یہ پورے ایمیج پہ اس کلر کا افیکٹ آئے گا اور یہ اس طرح سے آپ ایک ٹرپل ایکسپوزر افیکٹ دے سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی یہ طریقہ آپ کو پسند آئے گا پسند آیا تو لائک کی گئے سبسکرائب کی لئے اور تھنکس فور واشنگ